اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں پیزا فرائز جس کے لئے ہم نے آلو کو اس طرح لمبائی میں کٹ لیا اور انہیں فرائی کر لیا ہے چکن ہے دو سو پچاس گرام اس کو بھی ہم نے اس طرح سے کٹ سرکہ ون ٹیبل سپون ادرک لسن ون ٹیبل سپون سویا ساس ون ٹیبل سپون اوریگانو چوتھائی ٹی سپون کٹی مرچ لال نمک شملہ مرچ اس کو ہم نے اس طرح سے کٹ لیا ہے یہ ٹماٹر ایک ٹماٹر ہے اس کو اس طرح سے کٹ لیا اور ٹکہ مسالہ ٹی سپون چیز اور موزریلا دونوں چیزوں کو مکس کر لیا اب ہم اپنی چکن کو مارینیٹ کرتے ہیں ادرک لسن سویا ساس ٹکہ مطال سویا ساس ٹکہ مطال 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 سویا مطال 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 ہماری چکن مرینیٹ ہو گئی تھی اب ہمیں اس کو فرائی کرتے ہیں اب یہ ہماری چکن ہو گئی ہے اب اسے ہم نکالتے ہیں پلیٹ میں فرائی پین میں اویل ڈال رہے ہیں اب اس ہی فرائی پین میں ہماری چیم لیمک ڈال رہے ہیں ٹماٹر ہماری چیم لیمک ڈال رہے ہیں تو ہمیں نیری نکال لیتے ہیں اب اس میں ہمیں فرائیز بچھاتے ہیں اب ہمارے فرائیز سارے بچھا دی ہی ہم نے اب اس پہ چیز ڈالتے ہیں اب اس میں چکن چیز ڈال رہے ہیں ہم نے چکن اور چیم لیمک ڈال رہے ہیں اس میں لگا دی ہیں اب یہ چیز ڈال رہے ہیں muitasには ہم نے چیز ڈال رہے ہیں تھوڑی сы 1 mniej Ch peu ہم نے چیز رہے ہیں ڈالیو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ابھی ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے فرائز ہو گئے ابھی الحمدللہ ہمارے ریڈی ہو گئے